ایک شاگڑ استاد کی بات غور سے سن رہا تھا استاد نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کتنے سیب ہو جائیں گے شاگڑ نے بغیر کسی وقفے کے جواب دیا چار استاد کو لگا کہ شاید شاگڑ صحیح سے سوال سمجھ نہیں پایا استاد نے اتمنان سے دوبارہ پوچھا دیکھو اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہو جائیں گے شاگڑ سوچنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا چار سیب اب استاد کچھ حیران ہوا اور اسے غصہ بھی آیا مگر اس نے دوبارہ سوال کیا اب کی باہر شاگڑ نے استاد کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھتے ہوئے کافی سوچ کر جواب دیا اور کہا چار سیب دفعہ تن استاد کو یاد آیا کہ شاگڑ کو لیچی پسند ہے ہو سکتا ہے اسے سیب نہ پسند ہو اور اس وجہ سے وہ سوال پر فوکس نہیں کر پا رہا ہو لہٰذا استاد نے پوچھا اچھا بتاؤ اگر میں تمہیں ایک لیچی اور ایک لیچی اور ایک لیچی دوں تو تمہارے پاس کل کتنی ہوں گی شاگڑ نے سوچ کر جواب دیا اور سوالی انداز میں کہا تین بلکل ٹھیک استاد نے خوش ہو کر کہا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ اگر میں تمہیں ایک سیب اور ایک سیب اور ایک سیب دوں تو تمہارے پاس کل کتنے سیب ہوں گے شاگڑ نے جواب دیا چار اب استاد کو بہت غصہ آیا اس نے پہلے تو شاگڑ کو ڈاٹا اور پھر غصے میں پوچھا کیسے کیسے ہوں گے چار سیب شاگڑ نے معصومیت سے جواب دیا کیونکہ ایک سیب میرے بیک میں پڑا ہوا ہے لہٰذا غصہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان پہلے دوسرے کی رائے جان لے ہو سکتا ہے وہ کسی اور پہلو سے معاملے کو دیکھ رہے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے درست ہو